اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ نوران تعلیم حصہ دوم کا یہ ہمارا پارٹ نمبر ساتھ ہے اور یہ اردو سیکھنے کا ہمارا پارٹ نمبر یہ پہنٹالیس ہے یہ سوال جواب والا اردو ہے اور اب تامرے دب صرف اردو ہے تو اب تامرے دب جاکا پڑھ سکتے ہیں چینل پر ساری بیوڈیو موجود ہیں سوال اس کے الفاظ کیا ہے اس کا مطلب یہ جو تصویع اور صلات ہے تصویع اور صلات کے جو الفاظ جو پڑھ جاتے ہیں اس کے لئے شرع نے کوئی الفاظ مقرر نہیں کیا ہے کوئی بھی مناسب الفاظ کہہ سکتے ہیں آج کل عام طور سے اس قسم کے الفاظ کہہ جاتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ السلام علیکہ یا عروس مملکت اللہ علی آلکہ و صحابکہ یا شفیعنا یوم الجزا سوال نماز شروع ہونے سے پہلے ایک آدمی جو بلند آواز سے پڑھتا ہے اسے کیا کہتے ہیں جواب اسے تکبیر کہتے ہیں سوال تکبیر کے الفاظ کیا ہیں جواب تکبیر کے الفاظ وہی ہیں جو آزان کے الفاظ ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ حیاء الفلاح کے بعد دو بار قد قامتی صلاح زیادہ کر دیا جاتا ہے سوال تکبیر بیٹھ کر سننا چاہیے کی کھڑے ہو کر بہت لوگ کھڑے کھڑے سن لیتے ہیں جیسے مانا جی اگر موزن ہے اگر تکبیر پڑھ رہا ہے کوئی وضو کر رہا ہے یا کوئی گھر سے مسجد نگیا تو تکبیر بولتا ہے تو بیٹھتے نہیں بلکہ کھڑے کھڑے وہ لوگ لگتے ہیں سنے اور اسے ہی نیت بان لیتے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہے کہ بیٹھ کر سننا چاہیے پھر جب تکبیر کہنے والا حیاء الفلاح پر پہنچے تو سب کو کھڑے ہو جانا چاہیے سوال آزان کہنے والے کو کیا کہتے ہیں جواب آزان کہنے والے کو معزن یا بانگی کہتے ہیں سوال تکبیر کہنے والے کو کیا کہتے ہیں جواب مکبیر کہتے ہیں سوال اکیلے نماز پڑھنے والے کو کیا کہتے ہیں جواب اکیلے نماز پڑھنے والے کو منفرد کہتے ہیں جو نماز سب لوگ مل کر پڑھتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں جواب اسے جماعت کی نماز کہتے ہیں سوال پڑھانے والے کو کیا کہتے ہیں جواب پڑھانے والے کو امام کہتے ہیں سوال جو لوگ پیچھے رہتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں مطلب یہ پیچھے سپر دیئے جب امام ہے اور امام کے جو پیچھے لوگ جو کھڑے رہتے ہیں ان لوگ کو کیا کہتے ہیں ایک تو ہو گیا امام ایک ہو گیا موازین ایک ہو گیا مکبیر تو جو امام کی جو پیچھے کھڑے رہتے ہیں نماز کے لیے ان کو کیا کہتے ہیں جواب انہیں مقتدی کہتے ہیں